مہتپور سوال ہے ہر سادک کے لیے اس پر سمجھ بہت جروری ہے ہم جی رہے ہیں جس دنیا میں وہاں پر اتا چڑھاؤں ہیں ups and downs ہیں سانج ہے بھور ہے دن ہے رات ہے سریودہ ہے سوریاست ہے سکھیں دکھیں ملن ہے جدائی ہے ہر چیز میں دوند ہے جنم ہے مرتو ہے ہر چیز میں دوند ہے سواست ہے بیماری ہے سفلتا ہے اسفلتا ہے ہر چیز ہمیں اتیجت کرتی ہے جو سکھد اتیج نائے ہوتی ہیں ان سے ہم پرسند ہو جاتے ہیں اور اس کے وطریق جو ہوتا ہے ہمارے پرچکول ہوتا ہے تو ہم دکھی ہو جاتے ہیں تو باہر کی دنیا کی کہانی سکھ دکھی کہانی ہے تو سنجھے پ میں اس کو سانج اور بھور کھے سکتے ہیں ups and downs ہو رہے ہیں لیکن جب اس کے ہم ساتھ چی چہتند میں پرماتمہ میں رم جاتے ہیں تو وہاں چرنداز کہہ رہے ہیں نہیں سانج نہیں بھور وہاں کچھ بدلے گا نہیں اپریور تمشیل صدا ایک رس ایک سا ہے سب کچھ وہاں شانتی ہے سکھ دکھ کے پار وہاں آنند ہے there is no excitement وہاں اتیجنا نہیں وہاں شانت چیتنا ہے تو دنیا میں تو ہم اس پرکار کی کسی بھی چیز سے اوب جاتے ہیں جو بھی چیز استھر ہے یہ دنیا میں بڑے مجھے کی بات ہے ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں استھر ہو جائیں اگر وہ ہو جائیں تو وہ پلاسٹک کی ہو جاتی ہے نان چینجنگ اور تب اوب بورڈم پیدا ہو جاتی ہے وہ بدلیں تو بدلنے کی وجہ سے دکھ ہوتا ہے ایک یو بھا ایک یو تیسے پریم کرتا ہے جس دن وہ اس کو پتنی بنا لیتا ہے اب وہ اس تھائی ہو گئی پرمننٹ ہو گئی اس کا سارا رس ختم ہو جاتا ہے چار دن میں اس سے اوب جاتا ہے جب تک ہنیمون منا کے لوگتے ہیں تب تک دونوں ایک دوسرے سے بوری طرح اوب چکے ہیں اگر بدل رہے ہیں تو بدلہ ہٹ کی وجہ سے دکھ ہے اور اگر اس تھائی ہو گئی چیزیں تو پھر اوب پیدا ہو جاتی ہے بورڈم پیدا ہو جاتی ہے پرماتما اس اپنے بھی تر کے صدرم والی چیتنا میں رمنا ایک رس ہے وہاں کوئی پریورتن نہیں ہے جو اونکار کی دھونیم سن رہے ہیں وہ صدا صدا سے ایسی ہی تھی ایسی ہی ہے ایسی ہی رہے گی آدی سچ جگہ دی سچ گرنانک دیو جی کہتے ہیں ایک اونکار سپنا صدا صدا بھیتر جو پرکاش دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی ایکسائیٹمنٹ نہیں شانت شیتل روشنی ہمیزہ ایک سی نہیں سانچ نہیں ہو کبھی کوئی اپتیجنا ایکسائیٹمنٹ اس میں نہیں ہوگا تو ایسی پرم بشترانتی کی نشترنگ دسا کو ہم اشور پرماتما کا انہوہو کہتے ہیں ایک بات اور سمجھ لینا سنسار میں جب ہم کامناوں میں جی رہے ہیں جب تک ہماری اچھا پوری نہیں ہوئی تب تک ہمارے بھی تر آشا ہے اومنگ ہے اچھا ہے اورجا ہے پانے کی للک ہے اور جیسے ہی چیز مل جائے گی ہم اس میں اوب جائیں گے جو کچھ بھی مل جائے گا ہم اس میں اوب جائیں گے ہم پھر اور آگے کی آشا اور سامنا کرنے لگیں گے جو مل گیا اس کی طرف ہم دیکھیں گے بھی نہیں اس سے دورڈم پیدا ہو گئی اس کا ٹھیک بھی پریت ادھیاتم میں ہے جب ہم آرمب کریں گے سادنا تو ہم اوب جائیں گے یہ کیا بیٹھے ہیں سانس دیکھ رہے ہیں اپنی کب تک سانس دیکھیں لوگ آ جاتے ہیں کیوں کار سروند شروع ہو گیا کیا یہ ہی چلتا رہے گا بس کچھ اور نہیں ہوگا ہم پریورتن کے آدی ہیں اکانچھی ہیں تو جھان میں ڈوبنے میں جو سب سے بڑی بادہ ہے اس لیے من کا ہی ایمپارٹنٹ سوال ہے ہر سادک کو سمجھنے جیسا ہے وہ ہے اوب بورڈم تو آرمب میں بورڈم ہے لیکن اگر ہم اس میں ٹھیکے رہے دھائری پوروک انتظار کیے پرتکشہ کیے تب دھیرے دھیرے ہم پائیں گے ہم پرمانند کی دشا میں پہنچ گئے تو سنسار میں اس کا ٹھیک الٹا ہوتا ہے شروعات میں لگتا ہے کہ بڑا سخ ملے گا بڑا سخ ملے گا ایسا ہو جائے وہ ہو جائے اور بعد میں ہم اوب جاتے ہیں اجھات میں نولٹا ہوتا ہے جو ہم دھیان سادنا شروع کرتے ہیں شٹارٹنگ سے ہی اوب شروع ہو جاتی ہے کہ شانت آسن میں کب تک بیٹھے رہو کہ اپنی آتی جاتی سانس دیکھتے ہو پسنا کب تک کرتے رہو کہ انکار سرون کب تک چلتا رہے گا وچاروں کی درشتہ کب تک رہیں گے واس یہ ہی ہونا ہے اور کچھ نہیں ہونا ہے تو آرمڈ میں اوب ہے لیکن بعد میں پرمانند ہے